حاضر ربما مبارک کی پچیس تاریخ ہے اور سورہ شورہ کی آیت نمبر باون کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے سرات مستقیم کیا ہے اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے کی آیت میں وحی کی قسموں کو بیان کیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں پر وحی نازل فرماتا ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَقَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا اور اے نبی اسی طرح سے ہم نے آپ کی طرف بھی اپنے حکم سے ایک وحی نازل کی ایک کتاب نازل کی مَعْقُنْ تَقْدْرِمَا الْكِتَابُ وَرَ الْإِيمَانِ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَحْجِ بِهِمَنَّ شَابٍ عِبَادِنَا اور لیکن ہم نے اسے بنا دیا ایک نور جس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں اسی سے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَحْدِ إِلَىٰ فِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اور اے نبی آپ سراتِ مُسْتَقِيمِ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں یہ آخری جملہ جو ہے وَإِنَّكَ لَتَحْدِ إِلَىٰ فِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ سراتِ مُسْتَقِيمِ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اس میں یہی در سے مطالق ہے اور اس نے اللہ رب العالمين نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراتِ مُسْتَقِيمِ کی طرف ہدایت دیتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں ہدایت کے دو معنی آتے ہیں ایک ہدایت کے معنی ہوتے ہیں سیدھے راستے پر چلا دینا وہ اللہ رب العالمین کیسے میں کسی کے اختیار میں نہیں اللہ رب العالمین اسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اسے اپنے راستے پر چلا دیتا ہے جیسا کہ دوسری قبل اللہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے اِنَّكَ لَا تَحَدِ وَنْ اَحَبَبْتَ وَلَا كِلَّ اللَّهَ يَحْدِ وَنْ يَشَا آپ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے تو یہاں ہدایت سے پہلا معنی مراد ہے کہ سیدھے راستے پر چلا دینا اپنے راستے پر اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اس کو چلا دیتا ہے چلنے کی توفیق دے دیتا ہے یہ اللہ کے راوہ کسی نبی کو اختیار نہیں ہے کسی وخلوق کو اختیار نہیں ہے یہ صرف اللہ رب العالمین کو اختیار ہے اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ رہنمائی کرنا سرات مستقیم کی طرف رہنمائی کرنا راستہ بتا دینا راستہ دکھا دینا تو اس معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرات مستقیم کی رہنمائی کرتے تھے کیونکہ وہ خود اللہ کی طرف سے سرات مستقیم پر فائز تھے اور سرات مستقیم کی رہنمائی کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ انکا علی سرات مستقیم اے نبی آپ سراتِ متقیم پر ہیں اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى سْرَاتِ مُسْتَقِيمِ آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ سراتِ مُسْتَقِيمِ پر ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سراتِ مُسْتَقِيمِ پر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سراتِ مُسْتَقِيمِ کی رہنمائی ہی کرتے تھے کس طرح سے رہنمائی کرتے تھے اللہ اکرمی صلی اللہ علیہ وسلم بہت واضح کر کے کھول کھول کر کے لوگوں کو مثالیں دے کر کے سنجھاتے ہیں اللہ اکرمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی نے ایک آگ جلائی ہو اور اس میں کیڑے مکورے پکنگیں گرنے لگیں اور پھر وہ آدمی ان کو ان آگ میں گرنے سے روکتا ہے میری ایسے مثال ہے میں تمہاری کمر پکا پکا کہ تمہیں جہنم کے آگ سے روکتا ہوں کیستا ہوں لیکن تم میرے ہاتھوں سے کھوٹ جاتے ہوں جہنم میں گل جاتے ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تعلیمات کے ذریعے سے لوگوں کو جہنم کے آگ سے روکتے ہیں اللہ کی راستر بلاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اور اپنے صاحبے کرام کو ایک لکیر چھینس کر کے دکھائی اسی بھی لکیر چھینسی اور فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی پیروی کرو اس پر چلو اور پھر دعائیں بائیں دو دو لکیریں کسی آپ نے اور کہا یہ شیطان کے راستے ہیں یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے گمراہ کر دیں گے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک راستہ رکھلایا اور فرمایا کہ یہی اس راستے متقیم ہے یہ اللہ کا راستہ ہے جیسا کہ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے آیت مکرپن میں اس کی وضاحت کی فرمایا سراط اللہ الذی لہو مافیس تمواتی وعفی الارض اللہ کا راستہ سراط متقیم سے مرام اللہ کا راستہ سراط اللہ اللہ کا راستہ اس اللہ کا راستہ اللہ ذی لہو مافیس تمواتی وعفی الارض جس کے لئے زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں علی اللہ تفیر الامور آداء ہوگا تمام تمام معاملات اللہ ہی جی طرف لوٹنے والے اللہ ہی جی طرف لوٹتے ہیں سارے چیزوں کا فیصلہ قیرتے ہیں اللہ رب العالمین کے دربار میں یہ ہونے والا ہے کون سراط مستقیم پر تھا کون نہیں تھا یہ اللہ رب العالمین فیصلہ کر دے گا لیکن دنیا جنر اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مداری دی ہے کہ آپ سراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں سراط مستقیم اتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی اللہ رب العالمین کے سب سے افضل ترین عبادت نماز نماز سے ہر رکعات میں اللہ رب العالمین سے یہی ایک دعا مانتے ہیں اہ دینا سراط المستقیم اللہ ہمیں سراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں یہ اتنا ضروری ہے انسان کے لئے دنیا میں اس سے ازا ضرورت ضروری ہے وہ کوئی چیز نہیں اگر انسان کے پاس سراط مستقیم نہیں ہے تو اس کی زندگی اندھیرے میں ہے تاریکی میں ہے وہ بھٹکا ہوا ہے گمراہ ہے اور وہ نامراد انسان اس کی زندگی بے مقصد ہے اور جو سراط مستقیم پر ہے چاہے وہ ایک قدم چل رہے دو قدم چلے گھسٹے ہوئے چلے جسی بھی تیزی سکتا چلے نہیں بھی چل رہا ہے پڑا ہوا ہے سراط مستقیم پر تو بھی وہ کامیاب ہے اللہ کے راستے پر تو ہے یہ اتنا اہم سراط مستقیم اللہ رب العالمین نے سراط مستقیم کی یہ بھی طریق بہن فرمائی ہے کہ سراط اللہ سراط مستقیم ہوا ہے جس پر اللہ کے وہ بندے چل کر گئے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے یہ ان لوگ کا راستہ میں جن پر وہ لوگ سلسل گئے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا جو گمراہ ہو گئے جہود و نصارہ کا راستہ سراط مستقیم نہیں ہے بلکہ سراط مستقیم وہ راستہ جس پر اللہ کی نامی آفتہ بندے چلے ابھی نامی آفتہ بندوں کے ساتھ اگر آپ میں رہنا چاہتے ہیں تو پیسے کہاں چلنا پڑے گا اللہ نے دوسری دیگہ پر سراط نساء کے طرح ازار فرمائی جو اللہ کے رسول کے تاتھ کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے یہ صدیقین سہدہ صالحین کا راستہ ہے اور یہ بہت بہتریئی تو اس طرح اللہ رب العالمین سہدار فرمائی اس میں ہمیں دو باتیں معلوم ہوئیں ایک تو یہ سراطے متقیم اللہ کا راستہ ہے اور سراطے متقیم کی رہنمائی محمود رسول اللہ السلام کے ذمہ تو جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توافیل کر رہا ہے وہی سراطے متقیم پر چل سکتا ہے وہی چل رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوڑ کر کہیں کسی اور کی تیسے چل رہا ہے کسی اور کو اپنا رہبر اپنا امام اپنا مفتدہ اور اپنا سب کچھ بنائے ہوئے ہیں اس کی تیروی کر رہا ہے اس کی تقلیت کر رہا ہے اس کی تیسے بھاگ رہا ہے چاہے بھاگ دادا کے راستے پر چل لاؤ کسی راستے پر وہ ساتھ مستقیم پر نہیں ہے دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بقاقتہ ہے وہ راستہ کہاں ہے یہ حدیثوں کے اندر ہے تو جو آدمی قرآن کے ساتھ حدیث کو مانے گا وہیں ساتھ مستقیم پر ہے جو آدمی حدیث کا انکار ہی کر دے حدیث کو نہ مانے کہ ہمارے میں قرآن کافی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے تو ایسا آدمی ساتھ مستقیم نہیں پاسکتا کیونکہ اللہ عب العالمین نے خود اس قرآن کریم نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری بدلائی ہے کہ انکالہ حدیث علیہ وسلم مستقیم اے نبی آپ ساتھ مستقیم کی رہنمائی کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری رہنمائی موجود ہے حدیث کے اندر اور جو آدمی حدیث سے پورے ذخیرے کا انکار کر جو جھکلا دے اور نہ مانے اس ساتھ مستقیم کہاں تفاہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین نے ہم سب کو سرات مستقیم کی پہچانتہ فرمائے اور سرات مستقیم کی فیریت تو اس نصیح فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتزن تک اللہ کے راستے پر سرات مستقیم پر قائم و دائم رکھے آمین تقبل یا رب العالمین